کہ ممبران اس وقت نیوز کانفرس کر رہے ہیں کوشش کی ہے کہ آزادی ہو غلامی نہ ہو اور اسی کے لیے ہم نے آزادی مارچ بھی اتفاق رائے سے رکھتا رکھتا کہ یہاں پر اس ملک میں زبان پہ طلب بندی ہے میڈیا کے اظہار پہ بھی طلب بندی ہے اور میڈیا میں بھی جو ہمارے وہ دوست جو حکومت کے خلاف کل کر بات کرتے ہیں پھر اس کو بھی مسائل کا سامنا ہے مختلف طریقوں سے اور اس طرح ہمارے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی جو میڈیا پہ اپنے آزادی سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی نیبے ایف آئیے ہے اور حال ہی میں ہمارے ریبر کمیٹی کے بڑے معزز رکن احسان اقبال صاحب کی گرفتاری وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آکے میڈیا پہ کل آپ گورنمنٹ کے خلاف اظہار کر رہے تھے اور آج کل جو گرفتاریاں بھی ہے وہ بھی عجیب سی ہے ابھی احسان اقبال صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ انلگوریٹی پہ ہے ابھی وہ ہمارے پی این ڈی کے منسٹر تھے پورے ملک میں اس نے منصوبے بنائے ہیں سیپیک کا جو بڑا منصوبہ ہے وہ بھی اس کی مرہنے مینت ہے اور ابھی اس کی گرفتاری جو ہے کہ وہاں پر اپنے زلے میں سپورٹس کمپلین اور اس میں کچھ الزام جو ہے وہ بھی ہے کہ چے عرب کا غبن ہوا ہے کرپشن ہوا ہے اور ٹوٹل منصوبہ ابھی تک ڈائی عرب کا ہے اسی طرح شاید حکانہ باسی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ایسی گرفتاری ہے کہ انتہائی شرمناک ہے اور وہاں پر وہاں جو جیل میں رکھا ہے ایک ہمارے اس ملک کے وزیرات سب کا وزیراتم کو وہ پانسی گارڈ میں رکھا ہے جہاں پر وہ سزائے موت والے لوگ رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی حوصلہ اور حیمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے آج تک اس دباؤ کا سامنا کیا نہ اس نے درخوا دی کہ ہمیں پانسی گارڈ سے نکالیں اور آج بھی اپنے وقلاء کو منع کیا ہے کہ بیل اپلیکیشن بھی نہیں دینی ہے اور اس طرح حسن اقبال صاحب کی بات ہے تو ابھی تو صاحب بات ہے کہ یہ نیب نیازی گڑ جوڑ ہے اور ابھی بلاول صاحب کو بھی چونکہ وہ بھی کلا میڈیا پہ بھی آتا ہے اور آزادی کی بھی بات کرتا ہے میڈیا کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں عوام کی بھی اور اس ملک کو جو اس پہ لوگوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں مہنگائی ہے اس کے خلاح بھی بات کر رہا ہے تو ابھی بلاول صاحب کو بھی نوٹس آیا ہے اور اس ملک کے سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی پوچھا چاہا کہ بلاول کار نام کیس نے ڈالا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کا نام نکالا ہے اور ابھی اس کو بھی نوٹس آ رہا ہے تو یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گڑ جوڑ ہے تو پھر اس پہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں ابھی کل جو ایک ارڈینس آیا ہے نیب کے حوالے سے اور ہمارے وزیر آزم صاحب اس ملک کے سلیکٹیڈ وزیر آزم صاحب وہ اپنے لوگوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ میرے دوستو یہاں پر آپ بیٹے ہیں آپ کے نیب کے مقدمات تھے آپ کے لیے میں نے آج ارڈینس پاس کیا ہے اور آپ انشاءاللہ نیب سے آزاد ہو گئے ہیں اور خود بھی ابھی جو اس پہ آ رہا ہے اور نیب کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے تو پھر ابھی وہ آرڈینس پہ آ رہا ہیں لیکن سینٹ نے سینٹ کی کمیٹی نے متفقہ طور پہ بل جو نیب کا ہے کمیٹی نے پاس کیا ہے اور ابھی سینٹ پہ میں آیا ہے ابھی سڑھے تین مہینے ہوئے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس وہ نہیں بلا رہا ہے اور اسی نہیں بلا رہے تھے کہ وہ بل جو تھا وہ اس کی منگوں کے مطابق نہیں تھا ابھی اس نے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے آرڈینس کا سہارا لیا اور ہم شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے ابھی وہ نہ سینٹ کا اجلاس بلا رہا ہے نہ قومی اسیملی کا اجلاس بلاتے ہیں اور جب اجلاس اپوزیشن بھی بلاتے ہیں کہ دو دن چلانے پھر پھر وہ اس کو دوبارہ دوبارہ ختم کرتے ہیں تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چوڑا جس میں انہوں نے اس کی بے توکیری نہیں کی پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اداروں کا بھی کر رہے ہیں ابھی خصوصی عدالت کا فیصلہ آیا ہم اداروں کی آپس میں لڑائی نہیں چاہتے ہیں سب ادارے اپنے اپنے اختیار کے اندر ہو عدلیہ بھی آزاد ہے عدلیہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم سب نے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور جس کسی کا اگر کسی پہ اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اپنا قانونی راستے اختیار کر سکتے ہیں کسی پہ کوئی پہ بندی نہیں ہے اور اس کے لئے مناسب فورم ہیں وہ استعمال کریں اس طرح ایک ابھی فیصلہ آیا ہے ہمارے رانہ سنولہ صاحب کا جو گرفتار کیا تھا آج کل میڈیا پہ میرے خیال میں ایک ہی بات چل رہی ہے جو کہ ایک کا نوکہ اور عجوبہ گرفتاری تھی اور ابھی تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ رانہ سنولہ صاحب کی جو ہے گرفتاری وہ سیاسی بنیادوں پہ اس سے بو آ رہی ہے ابھی ہمارے شہریار خان جو یہاں پر اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے اور میں میڈیا کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں جس طرح آج میرے خیال میں اس کو بلایا جا رہا ہے اس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور مزید بھی ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں وہ شہریارہ فریدی ہو یا کوئی اور ہو ابھی ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ نیب کو تو اس طرح کیا کہ ابھی آپ کے ذہن میں بھی میرے میں بھی اور پورے ملک کے لوگوں کے نیب جو ہے وہ ایک بہت زیادہ متانازہ ادارہ ہے ابھی ایف آئیے کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور واجد زیا کی تقرر ہی جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے فلانا کو گرفتار کر رہا ہے آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا آپ نے فلانا کو گرفتار کرنا ہے اور ابھی ہمارے مسلم لیگ نون کے دفتر پہ چاہ پہ مارے جا رہے ہیں اور وہاں پر اس کے جو سینئر رہنما ہے عظمہ بخاری صاحبہ پرویز رشید صاحب عطا تارر صاحب اور بھی ہمارے وہاں پر مسلم لیگ کے اور دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں اس کو نوٹس دیے جا رہا ہے ابھی خدارہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اگر نیب کا ادارہ بھی متنازہ ہو انٹی کرپشن بھی متنازہ ہو ایف آئیے بھی متنازہ ہو تو پیر اگر ملک کے سارے ادارے جو ہے اور یہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ جب عدلیہ کا فیصلہ آیا تو وفا کی وزرانے عدلیہ کو اور فوج کو آپس میں لڑانے کی برپور کوشش کی اگر یہ ہمارے سارے دارے حکومت ہی ایسا طریقے اختیار کرے کہ اس کی لڑانے کی کوشش کرے تو یہ اس ملک کے لیے نیک شبون نہیں ہے انتہائی نقصندے بات ہے ابھی ملیشیا میں جو سمٹ ہوا تھا وہ امران خان اور مہاتین اور تیب اردگان کی مشاورت سے ہوا تھا کہ یہاں پر ایک ہم اسلامی بلاگ بنائیں گے اور ہم تو آج بھی پوریہ پوزیشن ایران کا بھی ملیشیا کا بھی ترکی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ہمیں ووٹ دیا اور اس سمٹ میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی رکھا تھا لیکن ہم اتنے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ ہم کمیٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں اور پیر وہاں پر جب ہم پہ پریشر آ جاتا ہے دباؤ آ جاتا ہے تو ہم خود بھی نہیں جاتے اور کسی دوسرے کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے ابھی کشمیر کا مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی مارچ نے اس کو سبوتاش کیا کشمیر تو انہوں نے خود بیچا ہے اور جیس دوست ممالک نے ہمارا ساتھ دیا اس کے ساتھ اب ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس میں وہ جاتے تو کشمیر کا مسئلہ وہ جاگر ضرور ہوتا چونکہ انہوں نے ہمیں پہلے بھی سپورٹ کیا ہے ابھی جی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے ساری اپوزیشن جو ہے نیب کا عدالتوں کا سامنا کر رہی ہے اور جب بی ار ٹی پہ پہلے پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا کہ نیب دو مہینوں کے اندر اندھی اس کی مکمل تاکی قات کر لیں تو پیر صبحی حکومت اور ہماری پی ڈی اے جو ہے وہ سپریم کوٹ میں آگر اسٹے آرڈر لیا ابھی دوبارہ پشاور ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ فوری طور پہ اس کی تاکیقات کریں اور جب ایف آئی اے نے تاکیقات شروع کی تو ابھی دوبارہ صبحی حکومت اور پی ڈی اے آئی ہے اور سپریم کوٹ سے سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی جب اس کی کرپشن پہ سپردہ اٹھ رہا ہے اور بی آرٹی کا مسئلہ آج پورے ملک کے بچے بچے آپ کے میڈیا اور پالیٹیشن کی زبان پہ ہیں کل بھی ہم نے صبحی اسیملی میں اس کو اٹھایا تھا اور ہم میڈیا کے ذریعے آپ کے چینل کے ذریعے سپریم کوٹ سے بھی استعداد کرتے ہیں کہ چونکہ اس پہ سٹے دینا جو پرانا سٹے بھی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کہ وہاں پر جو نیب تحقیقات ہیں اس میں آزاد ہو اور ابھی بھی جو وہ جا رہا ہے تو صرف کرپشن چپانے کے لیے جا رہا ہے اور ہمارے نیب کی چیئرمین صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس میں سٹے ہے ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ملم جب آپ پہ بھی سٹے ہے بیلین ٹری سونامی پہ بھی سٹے ہے وہاں پر ہم نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا پوزیشن کی طرف سے مصر برا تھا اور گورمنٹ کا بھی تھا اور ہم نے مختلف ازلا کا دورہ کیا اور بیس بیس ہزار کنال دس ہزار کنال آٹھ ہٹھ ہزار کنال کی زمینیں وہاں پر ہم نے دیکھی جس میں ایک پودہ بھی نہیں ہے اور جہاں پہ پھر ہم چلے گئے وہاں پر پھر انہوں نے آگ لگانا شروع کیا اور جو بچے کچھے جنگلاتے وہ اس میں بھی آگ لگا دیا اور اپنی چوری کو جو پانے کے لیے کیا تو ہم جو ہواوں کا رخ ہے اگر بی ار ٹی پہ وہ اثرانداز نہیں ہو سکتا سٹے ہے تو بیلی انٹری پہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری عمل ہو ملم جبا پہ عمل ہو ہمارا ایک ایجوکیشن کا سکینڈل ہے ایجوکیشن کے پچیس ارب روپے کا اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ڈاریکٹر ہے وہ خود ٹی وی پہ سامنے آیا ہے کہ میں نے جب وہاں پر تحقیقات شروع کی اور گوست سکولوں کا میں نے وہاں پر پکڑا کے فلانا ہے تو مجھے ہٹایا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ ڈاریکٹر ہے جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا تھا تو آج ہم آپ کے چینلوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے ساتھ موجودہ حکومت کا مختلف ذرائع سے تنگ کرنا ہے یہ وہ جماعتیں ہیں جس نے سب کچھ دیکھا ہے پرانی جماعتیں ہیں آپ کی جماعت نئی ہے اور آپ نئے ہیں اتنا کر لو کہ کل آپ بھی برداشت کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن تو بالکل انتہائی مضبوط اپوزیشن ہے اور انشاءاللہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پورے گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا اور یہی ابھی آپ کے سامنے اسلام آباد میں پروگرام تھا اور آج جو گورنمنٹ میں اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں تو یہ اپوزیشن کی آواز ہے یہ آپ کے میڈیا کی آواز ہے آپ کے جو پبندی تھی اور اس طرح ہمارے ابزرگوں کو ہمیرے مولانا بزرامان صاحب کو آپ دکھا بھی نہیں سکتے تھے آج اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو یہ اپوزیشن کا کردار ہے کمال ہے کہ آج آپ کی زبانیں بھی آزاد ہو گئیں عوام کی زبانیں بھی آزاد ہو گئیں اور انشاءاللہ ہم ابھی یہ بتائیے کہ ہم نے جو آرڈیننس آیا ہے گزشتہ روز اس پر صرف آپ نے مضبط ہی کی ہے اگلا لائے عمل کیا ہے کیا عدالت میں اس کو اگلا لائے عمل یہ ہے کہ ہماری سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں اپنے وہاں پر لوگوں کو ابھی ہم آج سے بتا رہے ہیں کہ اس کا پورا جائزہ لائے اور پھر وہاں پر مناسب جو بھی وہ سمجھے کہ وہ وہاں پر جو بل ہے سینٹ میں کیونکہ یہ تو آرڈیننس ہے ابھی یہ ہے کہ اگر پراپر طریقے سے ہم چاہیں گے ہم تو نیپ چاہتے بھی نہیں ہیں نیپ کا ادارہ جو ہے وہ تو صرف ابھی یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی کو کنٹرول یا بہیزت کرتے ہیں ابھی ہمیں بلاتے ہیں اور پوری قوم کے سامنے بھی رہم جاتے ہیں تو وہ کرپشن پہ بلایا ہے مجھے بھی ہفتے میں دو بار بلاتے ہیں میں نے اپنے احساسے وہاں پر آہ دیے ہیں اور میں اس سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میری صحیح تفتیش نہیں کیے دوبارہ کر لیں اگر آپ نے مجھ پہ کرپشن ثابت کی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور میں نے اپنی ساری خاندان کے دیئے ہیں اتنا بھی نہیں چھوڑا کہ میری پنجانمے سال کی بوڑی ماں ہیں پالچ کی بیمار ہے اور نیپکچی ارمین آپ کے چینل پہ آکے کہ وہ میری بیمار ہیں اور ایک ہفتہ ہوا ہے کہ سن اسی سے میں نے اس کا ریکارڈ وہاں پر جمع کیا رہنما رہبر کمیٹی اکرم دورانی نیوز کانفرنس کر رہے تھے وہ گیس بہران پر بھی بول اٹھے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور رہبر کمیٹی کی ہمیشہ کوشش ہے کہ آزادی ہو غلامی نہ ہو احسن اقبال کی گرفتاری بھی قائد و ضعبت کی خلاف ورزی ہے شاہد اکان عباسی کی گرفتاری بھی انتہائی شرمناک ہے موسیقی